موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ کا پنجاب خیبر پختون خام نوے روز میں انتخابات کروانے کا حکم سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے گزشتہ روز اسخلت نوٹس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب میں صدر مملکت کو اور کے پی کے میں گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم ملکی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز سپاک واج کے چھاسی ہزار افسران اور جوان سیکیورٹی ذمہ داریاں نبھائیں گے ادارہ شماریات نے انتظامات مکمل کر لیے عمران خان کا جیل بھرو تحریک موت تل کرنے کا اعلان عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اب خیبر پختون خواہ اور پنجاب میں انتخابی مہم چلائیں گے جوڈیشل کامپلیکس حملہ عمران خان سمید اٹھائی سو کارکنان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج آئیم ایف کی شرط حکومت نے برامدی شعبے کے لیے بجلی مہنگی کر دی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ پھر گرا دی بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل موڈیز کی تاریخ میں یہ پاکستان کی سب سے منفی ریٹنگ ہے ہیڈلائیں آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موڈیز کی تاریخ کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس میں نوے روز میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں election کروانے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس میں نوے روز میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں election کروانے کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ election کمیشن سے مشابرت کے بعد صدر مملکت پنجاب اور گورنر خیبر پختون خواہ میں election کی تاریخ کا اعلان کریں گورنر کے پی کے کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنا آئینی ذمہ داری کی خلاف پرزی ہے سپریم کورٹ کے تیرہ صفحات پر مشتمل فیصلے میں دو ججس کے اختلافی نوٹ بھی شامل ہیں چیف جسٹس عمر اطا بندیال کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں election میں تاقیر پر اسخود نوٹس کے فیصلے میں کہا کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں نوے روز میں election کروائے جائیں گورنر کے حکم پر اسمڈی تحلیل ہوئی ہے تو گورنر election کی تاریخ نے پانچ رکنی بینچ نے تین دو کے تناسب سے فیصلہ دیا چیف جسٹس جسٹس منی بختر جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریتی فیصلہ دیا جبکہ جسٹس جمال مندخل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ دیا عدالت نے صدر مملکت کو election کمیشن سے مشابرت کر کے پنجاب جبکہ کے پی کے میں گورنر کو election کمیشن سے مشابرت کر کے election کی تاریخ دینے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے صدر کا بیس فروری کا حکم پنجاب کی حد تک درست جبکہ کے پی کے اسمڈی کے لیے کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ election کمیشنر گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائز کا کردار ادا کرنی کا پابند ہے صدر نے نو اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا اس صورتحال میں election کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اپریل نو کو انتخابات ممکن نہیں تو مشابرت کے بعد پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے عدالت نے کہا یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کروانے میں اپنا کردار ادا کریں وفاق کی ڈیوٹی ہے کہ وفاق کی ایگزیکیٹیف آتھارٹیز election کمیشن کی مدد کریں گورنر کے پی کے فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دیں اور تمام وفاقی اور صوبائی ادارے election کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی انداد پراہم کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فواد چودی کا کہنا تھا کہ انتخابات نوے روز میں ہونے ہیں آج ایک بار پھر آئین کی بالا دستی ہوئی ہے ہمارا موقع پانچوں ججز نے تسلیم کیا ہے عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے کہا کہ آئین جیت گیا قوم election کی تیاری کرے پی ٹی کے پی کے اور پنجاب میں election جیتے گئے پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کا کہنا تھا کہ قوم کو مبارک وہ ایک بار پھر آئین کی بالا دستی ہوئی ہے صدر پنجاب میں election کی تاریخ کا اعلان کریں گے جبکہ خیبر پختونخواہ کے election کی تاریخ گورنر دیں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن چار تین کے تناسب سے خارج ہو گئی ہے آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا ٹی وی کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے تحریری فیصلہ پڑھنے تک اور کابینہ میں اس پر بحث کرنے تک میں بطور وزیر قانون اس پر بات نہیں کر سکتا ملکی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز یکوں مارچ بروز بودھ سے ہو گیا دس سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی خانہ و مردم شماری ایک مخ تک جاری رہے گی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملکی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز یکوں مارچ بروز بودھ سے ہو گیا دس سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی خانہ و مردم شماری ایک ماہ تک جاری رہے گی پاک پوجھ کے چھانسی ہزار افسران و جوان سیکیورٹی ذمہ داریاں نبھائیں گے ایک لاکھ اکیس ہزار شمار کنندگان ملک بھر کے چار سو پہ چانوے شماریاتی ازدہ میں گھل بھر جائیں گے ادارہ شماریات نے انتظامات مکمل کر لیے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہر اسٹرکچر کی جیو ٹیگنگ ہوگی خانہ و مردم شماری کا تمام ریکارڈ اور اندراج روزانہ کی بنیاد پر خودکار نظام کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا گھر گھر آنے والے شمار کنندگان اپنے ٹیبلٹس میں سوفٹر کے ذریعے سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے سن کے تیس ازلہ میں 43,838 سینسز بلوکس بنائے گئے ہیں جن میں کراچی کے 10,700 سے زائد بلوک بھی شامل ہیں ہر شماریاتی بلوک 250 سے 300 گھروں پر مشتمل ہے ٹیبلٹ کے ذریعے شمار کنندگان تقریباً 25 سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے پہلی مرتبہ خانہ و مردم شماری میں خصوصی افراد کی معذوری کی اقسام اور خواجہ سراہوں کے بارے میں معلومات کے ساتھ آمدنی سے متعلق بھی معلومات جمع کی جائیں گی وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق سن میں 28,706 شمار کنندگان کو ڈیجیٹل مردم شماری کی تربیت دی گئی ہے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے دوران آنے والے شمار کنندگان شہریوں سے کسی قسم کی دستاویز کا تقاضی نہیں کریں گے جن غیر قانونی مقیم تاریکین وطن یا غیر ملکوں کے پاس شنافتی دستاویز نہیں ہوں گی ان کو الگ شمار کیا جائے گا انٹرنیٹ کی ادم دستیابی یا پھر کنیکٹیویٹی میں مشکلات سے خانوں مردم شماری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی شمار کنندگان شہریوں کی معلومات کو اپنے ٹیبلٹ میں محفوظ کریں گے اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر آتے ہی وہ ڈیٹا مرکزی سوفٹر میں درج ہو جائے گا مردم شماری کے دوران سیکیورٹی پر پولیس معمور ہوگی رینجرز کا تعاون بھی حاصل ہے ریپورٹ کے مطابق خود شماری کے ذریعے لاکھوں افراد اپنی تفصیلات پہلے ہی آن لائن جمع کرا چکے یہ سلسلہ تین مارچ تک جاری رہے گا ڈیجیٹل مردم شماری میں ایک نامیک سینسس فریمورگ کی تیاری بھی شامل ہے ساتھویں مردم شماری کی مجموع علاقہ چونتیس ارب روپے ہے جس میں سے تقریباً ساڑھے سات ارب روپے سیکیورٹی پر خرچ ہوں گے مردم شماری کے ابتدائی نتائج کا عجرہ تیس اپریل کو مشترکہ مفادات کونسل کی منصوری سے ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے جیل بھرو تحریک موطل کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے جیل بھرو تحریک موطل کرنے کا اعلان کر دیا ٹویٹر پر بیان میں پی ٹی آئی کے چیمین عمران خان نے کہا کہ کی پی کے اور پنجاب میں الیکشن سے مطالق اسخط نوٹس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خار مقدم کرتے ہیں آئین کو بحال رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے آج کے فیصلے سے بہت خوبی پورا کیا ہے یہ پاکستان میں قانون کا نفاظ ہے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں عمران خان نے جیل بھرو تحریک موطل کرنے اور انتخاب مہم کے آغاز کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک کو موطل کرتے ہوئے ہم اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخاب مہم چلائیں گے چیمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جیل بھرو تحریک کو موطل کر رہے ہیں ہم کے پی کے اور پنجاب میں انتخاب مہم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے آج اپنے فیصلے کے ذریعے بہادری سے یہ کام کیا ہے یہ پاکستان میں قانون کے حکمرانی کی تزدیق ہے خیال رہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے اسخط نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں میں نوے دنوں میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے دوسری جانے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان سمیت 2800 کارکنان کی جانب سے عدیہ پولیس اور ایف آئی افسران میں خوف و دہشت پھیلانے کا ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا انصداد دہشتگردی ایکٹ کے ایک اور مقدمے میں عمران خان کے رشتہ دار حسان نیازی اور احمد خان نیازی بھی نامزد ہیں مقدمہ ایسے چو تھانہ رمنا رشید احمد کی مدیت میں درج کیا گیا مقدمے میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ ساتھ سمیت حلہ بولنے، کاری سرکار میں مدافعت کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے کی سنگین دفعہ شامل ہیں 2800 ملزمان میں غلام سرور، فرخ حبیب، شبلی فراز، طاہر صادق، راجہ بشارت، شہزاد وسیم، مراد سعید اور عبدالقدوس حان سواتی بھی نامزد ہیں ملک میں معاشی بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل دکھائی دے رہا ہے موڈیز نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی آدائیگی پر پاکستان کی ریٹنگ سی ڈبل اے ون سے کم کر کے سی ڈبل اے تھری کر دی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملک میں معاشی بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل دکھائی دے رہا ہے موڈیز نے ملکی و غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی پر پاکستان کی ریٹنگ سی ڈبل اے ون سے کم کر کے سی ڈبل اے تھری کر دی جبکہ عالمی مالیاتی فرنے پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان پر نئی شرائط آج کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق موڈیز رپورٹ میں پہلی بار پاکستان میں کمزور گورننس کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا کمزور گورننس کی وجہ سے موشی مشکلات بڑھ رہی ہیں جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بھی بڑھ رہی ہے موڈیز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ذر مبادلہ کی کمی اور شدید موشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان پر ڈیفورٹ کی تلوار لٹک رہی ہے جبکہ موشی مشکلات سے نکلنے کے لیے اقدامات بھی نہ کافی قرار دیئے موڈیز نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائی پر پاکستان کی ریٹنگ سی ڈبل اے ون سے کم کر کے سی ڈبل اے تھری کر دی موڈیز کی داریخ میں یہ پاکستان کی سب سے منفی ریٹنگ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسائل سے نہیں نکل پا رہا اور بیرونی ادائیوں کی راہ نظر نہیں آ رہی ساتھ ہی سیاسی ادم استحکام کے ساتھ اقتصادی خدشات کا بھی سامنا ہے تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے روہ ہفتے سٹاف کی سطح کا محایدہ تیہ پائے جائے گا برنالاقوامی مالیاتی فنڈ نے سٹاف سطح کے محایدے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ اضافے سرچارج چار ماہ کے بجائے مستقل بنیادوں پر کرنے اور پالیسی ریٹ میں اضافے سمید چار پیش کی اقدامات پر عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے حکومت نے آئیم ایف کی شرحصو سے مطالب پیش کی شرائط پوری کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جمعیرات کو طلب کر لیا ہے جبکہ باقی شرائط پر بھی جل پیش رفت متوقع ہے جس کے بعد پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان جمعیرات کی شام ورچول مذاکرات میں اہم پیش رفت کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی